اسلام علیکم کیسے ہیں بچہ آپ لوگ جب اچھلی ایک ویڈیو میں کسی بہن نے کمنٹ کر کے پوچھا تھا کہ ایفیکٹیو بیٹ پروپوزل ہم کیسے سینڈ کر سکتے ہیں اور ہم گگز کے لیے ٹیگز کہاں سے سرچ کر سکتے ہیں تو ایکشلی یہ گگز ایسیو کے لیے ویڈیو ہے تو ایفیکٹیو بیٹ پروپوزل کے لیے تو آئی سجیس کہ سترنگی سے بیٹر کوئی میتھرڈ نہیں ہے اور سترنگی پہ میں آلیڈی ایک ویڈیو کر چکا ہوں ڈیٹیل میں آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اس سے بیٹر میتھرڈ میرے خیال میں کوئی نہیں ہے تو آپ اسے ٹرائے کریں اس کے علاوہ جو ٹیگز کی بات ہے گگز کی رینکنگ میں ٹیگز بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں تو آج میں اس کے ساتھ آپ کو دو اور چیزیں بتاؤں گا ٹوٹل تین اسے ٹرکس کہہ لیں جو آپ کے گگ کو رینک کروا سکتے ہیں فرس پیج پہ تو آج ایک اپنے سکرین پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا فرس ٹائم آیا ہے میرے چینل پہ تو ڈو سبسکرائب اور پریس ڈی بیل بٹن کمیر سکرین پہ آجائے تین چیزیں جو ہماری گگ میں میجر رول پلے کر رہی ہوتی ہیں ان میں سب سے نمبر ون پہ ہے ٹائٹل ٹائٹل میں دو چیزوں کا آپ نے بہت دھیان رکھ رہے ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک آپ کے ٹائٹل میں آپ کا میجر کی ورڈ ہونا بہت ضروری ہے ٹائٹل میں میجر کی ورڈ ہو اور نمبر ڈو آپ کے ٹائٹل میں آپ کے ٹائٹل کو آپ نے کبھی چینج نہیں کرنا ایک دھوار ٹائٹل بنا لیا اس کو کبھی چینج نہیں کرنا جب تک آپ کا گگ ہے تو نیور ٹائٹل کو کبھی چینج نہیں کرنا ٹائٹل شوڈ بھی سیم ٹائٹل کو اگر چینج کرنی کیا آپ کو کبھی ضرور پڑتی ہے تو آپ نے گگ کو چینج کرنا ہے ٹائٹل کو چینج کرنی کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے جو ایک دفعہ بن گیا وہ بن گیا کیونکہ جو فائبر کے سرچ سپائیڈرز ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اگر آپ کو ٹائٹل چینج کرتے ہیں تو ٹائٹل ہو گیا اس کے بعد ہے ہماری ڈسکرپشن ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ پہ آتی ہے لیسٹ بیشن ہے جس میں آپ نے اپنے کیورڈز ہے ہوں ٹھیک؟ ٹھیک حس ٹھیک حس چار مائنر کیورڈز ہیں یا ریلیٹڈ کیورڈز ہیں ان کو آپ اٹ لیسٹ ہر کیورڈ کو دو دفعہ یوز کریں گے ٹھیک ہے اچھی ڈسکرپشن وہ ہے جس میں آپ نے اچھے کیورڈز کو یوز کیا ہے اچھی ڈسکرپشن وہ نہیں ہے جس میں آپ نے بہت اچھی انگلیش لکھی ہے یا بہت اچھی کہانی سنائی ہے کوئی آپ کی کہانی نہیں پڑے گا آپ نے آپ کا پرپس ہے آپ کے گک کو اپنے گک کو رینگ کرنا تو رینگ کرنے کے لیے آپ نے جو اپنے ٹائٹل میں میجر کیورڈ یوز کیا ہے وہ کیورڈ تین دفعہ اٹ لیسٹ یوز ہو اور جو آپ نے ریلیٹڈ کیورڈز یوز کیے ہیں وہ کیورڈز آپ کے اٹ لیسٹ ہر کیورڈ دو دفعہ یوز ہو ٹھیک ہے یہ ہوگی آپ کی ڈسکرپشن ڈسکرپشن کو آپ چینج کر سکتے ہیں tags کو آپ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے but آپ title کو کبھی change نہیں کریں گے title کو change کریں گے تو gig کو change کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے gig پہ reviews آگے ہوئے اچھے reviews تو آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ جیسا ہے as it is اسے رہنے دیں title کو ٹھیک ہے آپ اس کے tags اور اس کی description میں changing کر سکتے ہیں third thing is tags tags are equally important ٹھیک ہے when it comes to gigs SEO تو tags کے لیے ہمیں جو ہے tags ابھی میں آپ کو بتاک ہوں کہ tag ہم کیسے سچ کر سکتے ہیں tag should be same as your keywords جو آپ نے description میں keywords use کرنے ہیں major اور minor وہ ہی آپ کے tags ہوں گے تو keywords is equal to tags ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پانچ tags کیونکہ use ہوتے ہیں تو پانچ ہی keywords رکھیں گے ان میں سے ایک ہمارا major keyword ہوگا اور ہمارے چار جو ہیں وہ related keywords ہوں گے اور وہ ہی پانچ کے پانچ ہمارے tags ہوں گے تو ٹھیک ہے tags کو ہم نے کیسے دیکھنے ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اچھا جی یہ ہم یہاں آگے ہیں as a seller میں نے اس کو open کر لیا ہوا ہے Fiverr کو ابھی میں نے for example gig بنانے ساتھ میں ایک word file بھی open کر لیتا ہوں کیونکہ اس میں ہمیں entries کرنے کی یا لکھنے کی ضرورت پڑے گئے بھی تو for example میں نے ایک keyword ابھی میں نے gig بنانا ہے ایک wordpress سے related ٹھیک ہے یا کہہ لیتے ہیں اسے website development ٹھیک ہے تو website development اچھا یہ آپ نے search کر لیا تو آپ یہ نیچے دیکھیں suggested میں اس نے کچھ keywords دکھا دیا ہمیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات keywords ہیں جو اس نے ہمیں suggested میں دکھا دی ہیں ہمارا major keyword کیا ہو گیا website development ٹھیک ہے تو ہم یہاں لکھیں گے title title میں ہم نے اپنا major keyword use کرنا ہے website development اچھا اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے description 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 اور 3rd پہ آ جائے گئے ہمارے tags اچھا جی tags میں ہمارا پہلا tag definitely ہوگا website development وما سے آپ نے separate کرتے جانے ہیں دوسرا tag دوسرا ہمارا major keyword آ جائے گا جی responsive website ٹھیک ہے تیسرا ہمارا آ گیا web development number four پہ آ گیا wordpress website ایک اور میں چاہیے تو ہم دیکھیں گے create website یا website developer اس میں آپ خیال کریں آپ کے spellings جو ہے وہ spell mistakes نہیں ہونی چاہیے ideally ٹھیک ہے یہ ہمارے پانچ tags ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے انہیں as it is copy کرنا ہے اور description میں ہم نے اسے یہاں paste کر لینا ہے تو website development مجھے پتا ہے کہ مجھے at least تین دفعہ چاہیے تو میں اس کو as it is یہاں سے copy کر کے تین دو دفعہ paste کر لوں گا one two اب یہ website development جو ہے یہ میرے پاس تین دفعہ آ گیا مجھے پاس دو دفعہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو میں copy کروں گا اور one ایک دفعہ اور paste کروں گا تو یہ میرے پاس دو دفعہ ہو گیا web development بھی میرے پاس دو دفعہ ہونا چاہیے copy paste web development دو دفعہ ہو گیا اب میرے پاس wordpress website بھی دو دفعہ ہونا چاہیے wordpress website بھی میرے پاس یہاں paste کریں ایک دو دفعہ ہو گیا اور create website بھی دو دفعہ ہونا چاہیے تو یہ میں نے create website کو بھی ایک دو دفعہ paste کریں تو اب کیا ہوا اب میرے پاس major جو keyword ہے وہ تین دفعہ آ گیا یہاں اور میرے پاس جو related keywords ہیں وہ دو دو دفعہ ہو گئے تو اب میں نے جیسے جیسے میں نے description اپنی لکھنی شروع کر دینی ہے تو جیسے جیسے میں نے ان keywords کو use کرتے جانا ہے description میں ویسے ویسے میں نے یہاں سے ایک ایک کو کر کے ہٹاتے جانا ہے ٹھیک ہے تو this is to make sure کہ میں miss نہ کروں میں at least دو دفعہ جو ہے اپنے related keywords کو use کروں اور at least تین دفعہ جو ہے وہ میں اپنے major keyword کو use کروں تو related keywords جو ہیں related keywords Fiverr خود ہمیں suggest کر رہا ہے کہ یہ اس major keywords سے related keywords ہیں for example website development کے لیے اگر کوئی بندہ search کرے گا تو website design بھی لکھ سکتا ہے وہ responsive website بھی لکھ سکتا ہے search میں وہ web development بھی search میں لکھ سکتا ہے وہ create website بھی لکھ سکتا ہے وہ website developer بھی لکھ سکتا ہے وہ wordpress website بھی لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی ان keywords کو اگر وہ لکھے گا تو website development کی طرف ہی وہ traffic کو transfer کرے گا Fiverr ٹھیک ہے تو ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے یہ SEO میں بہت important ہے اس کو آپ نے خیال رکھنا ہے دوسری ایک اور چیز جو important ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو major keyword ہے آپ کا website development اس کو کوشش نہیں کرنی بلکہ اس کو must آپ نے first line میں لکھنا ہے first line میں website development must ایک دفعہ آپ کا use ہونا چاہیے آپ کی description کی first line میں کوشش کریں آپ ہائے وغیرہ نہ لکھیں تو website development تین دفعہ آپ کا ہونا چاہیے پہلی line میں must ایک دفعہ آنا چاہیے آپ کا major keyword آپ کا major keyword title میں must آنا چاہیے ایک دفعہ آپ کا major keyword description میں آنا چاہیے تین دفعہ اور tags میں آپ کا major keyword جو ہے وہ پہلا tag آپ کا major keyword ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ ہو گئے ہے ہمارے tags اس کے علاوہ ایک میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے gig کا title نہیں چینج کرنا آپ نے gig نیا بنانا ہے آپ نے gig کا title نہیں چینج کرنا for example میں آپ کو دکھاتا ہوں کہیں اگر چھوٹا title مل جائے تو اس میں درہا یہ دیکھیں i will be your dv theme website developer ٹھیک ہے یہ ایک gig ہے اس gig کو اگر open کرتے ہیں تو یہ آپ اس کی باہر میں دیکھیں be your dv theme website developer ٹھیک ہے یہ ایک metadata میں fix کر چکا ہوا ہے Fiverr اس کو ٹھیک ہے آپ نے اگر gig کا title change کریں گے تو next time اگر کوئی search چاہے گی تو یہ be your dv theme website developer یہ سارے کے سارے words جو ہیں یہ اس کو ملنے چاہیے آپ کے title میں ٹھیک ہے title آپ نے change کر دیا یہ be your dv theme website developer یہی کا یہی رہا ٹھیک ہے تو جو spiders ہیں Fiverr کے search spiders ہیں وہ confused ہوں گے وہ کہیں اور آپ کی ویب سائٹ کو آپ کی traffic کو کہیں کسی اور gig پہ لے جائیں گے ٹھیک ہے اُلٹا آپ کا جو ہے وہ SEO کا بڑا غرق ہوگا تو آپ نے title بلکل change نہیں کرنا آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنا gig ہی change کرنا ہے اگر title change کرنے کی ضرورت پڑے اگر آپ کا gig rank rank ہو گیا ہوا ہے یا for example آپ کو reviews آگے ہوئے تو آپ کوشش کریں description change کر لیں tags change کر لیں title کبھی نہ change کریں دوسری بات جو میں نے آپ کو suggest کروں گا gig SEO کے لیے important ہے کہ آپ اپنی جو ہے daily 10 buy request must send کریں ٹھیک ہے Fiverr prefer کرتا ہے ان freelancers کو جو active رہتے ہیں جو ہے Fiverr پہ active رہتے ہیں اگر آپ کو کام نہیں مل رہا doesn't matter آپ کو کام نہیں مل رہا آپ 10 buy request daily send کریں ٹھیک ہے اور آپ کو اس سے Fiverr کو یہ message جائے گا کہ آپ جو ہے وہ active ہیں Fiverr پہ active ہیں اور Fiverr کی کوشش ہوگی کہ آپ کے gig کو rank کیا جائے وہ آپ کو ranking میں لے کے آئے گا تو buy request must send کریں یہ نہ سوچیں گے مجھے کام نہیں مل رہا تو آپ حمد ہار دیں buy request send کرتے رہے آپ کا آپ کے gigs rank ہو جائیں گے اس ٹکنیک کو follow کریں اور buy request send کریں آپ کے gigs must rank ہو جائیں گے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں آج کی ویڈیو نے اگر آپ کی help کی ہے تو subscribe کریں اور bell button press کریں اور سترنگی کا جو میں نے ذکر کیا جو میری ویڈیو ہے وہ یہ آ رہی ہے آپ سترنگی ویڈیو ضرور دیکھیں بڑی effective ویڈیو ہے حسان صاحب کا سترنگی فارمولا میں نے explain کیا ہے subscribe کرنے کے لیے یہ light water screen پہ آ رہا ہے اسے press کریں اور bell button press کریں اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانیہ بدا کرنے کی تفیق عطا فرمائے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ